آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں امواد کا سلسلہ مزید بڑھنے لگا تعداد دو لاکھ چوراسی ہزار کے قریب پہنچ گئی امریکہ میں مزید سات سو پچاس افراد ہلاک ہوئے تعداد اسی ہزار سات سو ستاسی سے تجاوز کر گئی کرونا وائرس سے پوری دنیا میں متاثرہ افراد کی تعداد اکتالیس لاکھ اسی ہزار سے زائد ہو گئی جبکہ جانبھاک افراد کی تعداد دو لاکھ چوراسی ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے پوری دنیا میں اب تک چودہ لاکھ نوے ہزار سے زائد افراد کرونا کو شکست بھی دے چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیرہ لاکھ سرسٹھ ہزار سے بڑھ گئی جبکہ اسی ہزار سات سو سے زائد اموات ریکارڈ کی جا چکے ہیں پین میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ چونسٹھ ہزار سے زائد ہو گئی جبکہ جانبھاک ہونے والوں کی کل تعداد چھبیس ہزار چھے سو سے بڑھ گئی ہے اٹلی میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ انیس ہزار سے زائد ہو گئی جبکہ جانبھاک ہونے والوں کی کل تعداد تیس ہزار پانچوں سے زائد ہو گئی ہے برطانیہ میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ انیس ہزار سے زائد ہو گئی عداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں اکتیس ہزار آٹھ سو سے زائد افراد نے دائی اجل کو لبیک کہا ہے فرانس میں ایک لاکھ شہتر ہزار سے زائد افراد اب تک کرونا وائلنس سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ جواں بحق ہونے والوں کی کل تعداد اکتیس ہزار آٹھ سو سے بڑھ گئی ہے جرمنی میں بھی کرونا کے باعث امواد کا سلسلہ جاری ہے ترکی میں محلک وائلنس سے ہونے والی امواد کی تعداد تین ہزار ساتھ سو اسی سے تجاوز کر گئے ہیں ایران میں کرونا سے جان بحق ہونے والوں کی تعداد چھ ہزار چھ سو چالیس سے بڑھ گئی ایران میں اب تک ایک لاکھ ساتھ ہزار چھ سو تین افراد کرونا وائلنس سے متاثر ہو چکے ہیں سعودی عرب میں مزید سات افراد کرونا سے ہلاک ہو گئے جس سے ہلاکتوں کی کل تعداد دو سو چھالیس ہو گئے ہیں جبکہ انتالیس ہزار اٹھالیس افراد محلک وائلنس سے متاثر ہو چکے ہیں یوائی میں کرونا سے مزید تیرہ افراد جان بحق ہو گئے کل تعداد ایک سو اٹھانوے ہو گئی ہے متعدہ عرب امارات میں کرونا متاثرین کی تعداد اچھارہ ہزار ایک سو اٹھانوے ہو چکے ہیں بھارت میں مزید ایک سو گیارہ افراد موت کے موں میں چلے گئے جس سے ہلاکتوں کی کل تعداد دو ہزار دو سو بارہ ہو گئی بھارت میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد سرسٹھ ہزار ایک سو اکسٹھ ہو گئی ہے